گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی سبا نے کھانے پر بلایا وہ نہیں آئی اب تو ملک طاہر نے بھی دلکش کا پوچھنا شروع کر دیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے طبیعت میاں بیوی کی باتیں وہی جانے ہو جائے گی ٹھیک ابھی آتا ہو زمان اس کو ٹھیک کرنے طاہر آپ کھاؤ کھانا ربینہ نے کھانا شروع کر دیا السلام علیکم زمان کمرے میں داخل ہوا وعلیکم السلام بھائی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا کب سے سبا نے دلکش کی طرف اشارہ کر کے کہا اوہ اچھا چلے میں آ گیا ویسے سنا ہے آپ کی آپی نے سب سے جنگ کی ہے زمان کو آئے پانچ منٹ ہو گئے تھے دلکش نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا دلک تو اس کا کر رہا تھا گلت دبا دے پر مجبور تھی سبا جاؤ کھانا لے کر آؤ میں اپنی میسیج کے ساتھ کھاؤں گا آج بتا چلا ہے جناب نے کھانا بھی نہیں کھایا زمان اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ کر دلکش نے پھر رخ بدل دیا سبا اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی زمان اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندے پر رکھ دئیے اور دلکش کو ویسے ہی اپنے ساتھ لگا لیا اس کی کمر زمان کے سینے سے لگ گئی یار اتنا نراض نہیں ہوتی اچانک جانا پڑا پھر یہ سب ڈاکہ میں زمین تمہارے نام کرنے کے چکر میں راولپنڈی بھی گیا مامو انعیت دے مشورہ بھی لینا تھا سور از زمان بالوں پر ہونٹ رکھ کر بولا دلکش نے کوئی جواب نہیں دیا تو زمان نے اس کو اپنی طرف موڑا دلکش میری جان کیا ہو گیا ہے چیرہ صاف کر کے وہ پریشانی سے بولی زمان تمہیں مجھے تم سے بات نہیں کرنی بس جاؤ یہاں سے دلکش نے اٹھنا چاہا پر زمان نے بازو پکڑ لیا کیوں بات نہیں کرنی خال دیکھو اپنا تمہیں اس سے کیا مطلب جب تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے دلکش نے رو کر آنکھیں سجا لی پڑتا ہے فرق دلکش یار ایسا نہیں ہے اچھا سوری دیکھو کان پکڑ رہا ہوں تمہیں میری محبت کی تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں جہاں قطرہ ہو وہاں بھاگ کر چلے جاتے ہو یوں ہی رولانا تھا تو نہ کرتے محبت نہ کرتے شادی نہ آتے میرے پاس مجھے عادت ڈال کر تم مسلسل رونے اور کھانا کھانے سے چکر لگا رہا تھا جو ہی ڈاکٹر باہر آئی زمان نے بھاگ کر پوچھا ملک تاہر سبا روبینا سب وہاں تھے آپ کی میسیس کا بی پی بہت لو ہے میڈیسن جب وہ کچھ کھیں تب دینی اور یاد رہے کھانا لازمی دیں انہوں نے کسی بات پر ڈپریشن لیا ہے نیند بھی پوری نہیں تو آرام کروائیں ڈاکٹر بتا کر چلی گئی زمان پریشان باہر کھڑا رہا چاچو میری وجہ سے سب ہوا ہے وہ شرمندہ تھا نہیں بیٹا تمہاری وجہ سے نہیں تمہارے لئے بچپن سے تو وہ تمہارے ساتھ تھی دوستی محبت اور اب شادی وہ تمہارا کرتی بہت ہے اگر بھائی صاحب کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نے کب کی رخصتی کروا دینی تھی روبوئنہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی یہ ساری بی بی ہیں اپنے میاں کے لئے ایسی ہی ہوتی ہیں تم فکر نہ کرو اس کو کھانا کلاو تمہاری بات مان جائے گی بھابی کی کال آئی تھی شہزاد بھائی فارم پر گئے ہیں سلیمہ اور زائشہ باہر تھے وہ بھی آ رہے ہیں دلکش کو ملنے اس کو کہنا تیار ہو جائے روبینا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی سبا کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی زمان ایک خاص دروازہ کھولا اندر آ کر اس نے کھانا میز پر رکھ دیا دلکش کی طرف دیکھا تو اس نے پھر کروٹ بدل لی اب کتنی سزا دوگی مان جاؤ یار چلو کھانا کھاؤ پہلے بیمار ہو گئی ہو اب دلکش تم سے بات کر رہا ہوں زمان کو اب اس پر بے تہاشا پیار آیا اس نے بڑھ کر کمرے کو لاک کر دیا اپنی چادر اتار کر صوفے پر پھینک دی اور جوتا اتار کر بیڈ پر اس کے پاس آ کر کمبل اٹھا کر لیٹ گیا دلکش تم جان ہو میری غلطی ہو گئی نا ایندہ میں کبھی نہیں کروں گا اتنی لاپروائی اب مان جاؤ پھلیز آو کھانا کھا کھلاتا ہوں پھر امی آ رہی ہے اپنی بہو سے ملنے ایسے ملو گی زمان اس کو پیکھ کر لیا اس کا دل بے کابو ہو رہا تھا دلکش نے ابھی تک اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا تائی امی آ رہی ہے دلکش نے ہلکی سی کروٹ لی زمان اس کو بہاں میں بھر لیا اور چہرے پر پیار کرنے لگا ہاں پر تم نے دیکھو رو رو کر کیا بنایا ہوا ہے دلکش یوں مت کرنا پھر مجھے کرنا مجھے کام تھا نا دلکش اس کی فکر مندی میں دیکھ رہی تھی وہ جب قریب ہوتا وہ ناراض کی بھول جاتی تھی اپنے چہرے پر پیار کرتے زمان کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تم کیوں بھول جاتے ہو اب شادی شدہ ہو اور تمہاری بیوی تم کو بانٹ نہیں سکتی زمان پھر نہ کرنا جو آج کیا ورنہ میرا ایسے ہی سانس بند ہو جانا آئندہ مت کرنا ورنہ ڈانٹ کھاؤ گی پر ابھی کھانا کھاؤ زمان اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو صوفے پر لے گیا کھا لوگے بیمار آیا ہوں تمہاری مدد کروں زمان اس کا موٹ ٹھیک کرتے کہا تمہاری مدد مجھے ہر کام میں چاہیے کھلاو زمان نوالے بنا کر دلکش کے موہ میں ڈالے اس کو میڈیسن دی اور جا کر اس کی علماری کھول کر کھڑا ہو گیا ملک شہزاد زمان کی باتوں پر سوچ رہا تھا کیا یہ سلمہ تھی نہیں پر ہو بھی سکتا ہے آخر وہ دولت کے پیچھے کچھ بھی کر سکتی ہے اگر میں اس کو اپنے مطلب کے لئے لائیا ہوں تو وہ بھی تو پر وہ لڑکا کون تھا دیکھا سا لگا مجھے میں اس پر سلمہ سے بات کروں ملک شہزاد اپنی ہی سوچ میں گم تھا اس نے یوں مجھے گلے سے پکڑ کر اور اپنی بیوی کا بتایا اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دلکش ہے اس نے دلکش سے شادی کی ہے کل وہ اور اس کے بچے کی ماں ہوگی ساری دولت ان کی زائشہ نے غصے اور دکھ سے سب کچھ سلیمہ کو بتایا آج ملک شہزاد کو بھی شک ہو گیا تھا اس زمان کی وجہ سے اوپر سے وہ نومی جب بھابی کا زیور لیا میرا بھی اتار لیتا واپس آ ہی جانا تھا گدھا سب شک ہم پر زائشہ ہم کو نکلنا چاہیے یہاں سے کوئی لمبا ہاتھ مارو اور چلے ملک شہزاد نے زندہ کارٹ دینا ہے ہم کو کچھ نہیں ہوگا جو بات تم کو پتا چلی وہی ہم زمان کے خلاف چلاتے آپ مامو کو اس کی شادی کا بتاؤ بھائی بھائی آپس میں شروع ہمارا راستہ صاف اوہ زائشہ اب لگی تم سلیمہ کی بیٹی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کیا تلاش کر رہے ہو تمہارے لئے کوئی ڈریس دیکھ رہا ہوں امی آ رہی یعنی چینج نہیں کرنا وہ سارے کپڑے یہاں وہاں کر رہا تھا جلکش نے اپنی علماری کا حشر ہوتا دیکھ کر تو کھڑی ہو گئی اور زمان کے پاس پہنچ گئی کیا کر رہے ہو سارے کپڑے زمان میری پہلے طبیعت اتنی لو ہے مجھے سے نہیں ہوتا چینج تائی امی ایسے ہی مل لیں گی ویسے بھی ان کے بیٹے کے لئے تیار ہوئی تھی اور اس نے دیکھا بھی نہیں نہ بس بھاگ آیا دلکش کے شکوہ شکیت پر زمان چلتا پاس آ گیا اپنے ساتھ لیے وہ اس کو بیٹ پر اس طرح گرہ کے خود نیچے اور وہ اوپر دلکش کے بال زمان کے چہرے پر تھے اب ماف کر دو یار ایسا کبھی ہوا تو تم میرے لئے تیار ہو میں دیکھوں نا یہ میرا فیورٹ کلور ہے جو تم پر اچھا لگتا ہے کیونکہ تم میری فیورٹ ہو میسل زمان ملک اس کے بال اٹھا کر زمان نے اپنے ہونٹ جوں کی دلکش کی گردن پر رکھے وہ تلملا اٹھی اپنی انگلیاں اس کی ہونٹ پر رکھ کر وہ زمان کے چہرے کے پاس ہوئی اگر تم نے یوں گردن پر کس کیا زمان نتیجہ خطرناک ہوگا اور اس صفحہ بھاگنے نہیں دوں گی یاد رکھنا دلکش کی ادا پر وہ نحال سا ہوگا اور اس کو دیکھتا رہ گیا نومی نے جب سے دلکش کی تصویر دیکھی تھی وہ پاگل ہو رہا تھا ففو اس لڑکی کو میں رکھ لوں بڑی ہی کوئی پیاری ہے میرا دل آگیا نومی مو پر ہاتھ پھیر رہا تھا جو مرضی کر بس اس کو غائب کر دے اس کا عاشق ہے زمان اس سے بچ کر اگر تم اس کے ہاتھ لگا تو نومی مو بند رکھنا ٹھیک ہے ففو اس لڑکی کے لئے کچھ تو کچھ بھی نومی نے کال کار دی سلیمہ کو غصہ آ گیا کیا ہے اس دلکش میں جو ہر کوئی دیوانہ ہے خیر میری بلا سے زائشہ کا گھر بس جائے بس نومی نے اپنے گنڈیا گردی والے لوگ اس کام پر لگا دیئے وہ لوگ دلکش کی تلاش میں تھے نومی کے بندے علاقے میں پھیل گئے تھے انہوں نے ہر آنے جانے والے علاقے پر پہرہ لگا دیا تھا اسلام آباد پہاڑی علاقہ اور زیادہ تر آسان رہتا تھا لوگ اپنے گھروں میں یقاموں پر باہر کم ہوتے نومی شیر جو تو نے پیک دی تھی وہ بچی یہاں نظر نہیں آ رہی واپس آ جاؤں وہ بھابی بول اس کو عزت دے خبردار جو بچی بچی کہا مو توڑ دوں گا نومی غصہ ہوا اچھا یار پر بھابی کا کوئی نام و نشان نہیں تیری پپو نے پتا تو صحیح دیا ہے پوچھ ہاں ہو سکتا ہے تم لوگ ابھی وہیں رہنا وہ کبھی بھی آ سکتی ہے خبر غلط نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نومی شیر ہم یہیں گھوم رہے ہیں بھابی ملی تو تم کو خبر کرتے ہیں چل بھائے اسلام علیکم تائیم دلکش نے مدم سی آواز میں سلام کیا تھا والیکم السلام میری بیٹی او میرے پاس کیسی ہو اب روبینہ نے بتایا تمہاری صحت کا اپنا خیال رکھو اب شادی شدہ ہو کل رخصتی ہو کر آوگی تو اپنی نئی زندگی شروع کرے ہوگی مجھے اپنے پوتے پوتی صحت مند چاہئے اس بات پر دلکش شرم سے لال ہو گئی وہ سب کے ساتھ بیٹھے تھے زمان کے موں سے پانی کا فوارہ نکلا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے گئے روبینہ سمیتھ سب ہنر سنے لگے لو بے روبینہ میں نے کچھ غلط کہا بلکل بھی نہیں بابی بلکل نہیں ہم تو خود نانا نانی کہلانے کو تیار ہیں ان دونوں نے بچپن سے لڑائی کار کر کے سر کھا لیا ہے ان کے بچے ہوں تو ان کو فتح چلے دلکش کا بس نہیں چاڑ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اندر چلی جائے زمان بھی سامنے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ اور بھی کنفیز ہو گئی تھی اچھا چلو روبینہ میں چلتی ہوں پھر ملک صاحب نے شروع ہو جانا ہے زمان چلیں ہاں جی امی اب چلو گھر جلدی ہی لے کر جائیں گے دلکش کو بھی پھر دیکھتے رہنا اب چلو تمہارے ابو آنے والے ہیں اور وہ چلاک ماں بیٹی بھی ٹھیک ہے چلیں امی زمان اپنی جگہ سے اٹھا دلکش کو میڈیسن کا بتا کر وہاں سے باہر آ گیا اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر صرف سلیمہ زائشہ اور ملک شہزاد تھے ملک شہزاد کو زمان کی باطنوں پر یقین سا ہونے لگا تھا اب وہ ہر چیز میں سلیمہ پر نظر رکھے تھا سلیمہ وہ جو پیپر ہنزمین کے لاؤ میں سنبھال لوں ناشتے کی میج پر ملک شہزاد نے اچانک کہا تو سلیمہ کو کھانسی لگ گئی زائشہ نے پانی دیا بھائی صاحب وہ پیپر تو میں کل ہی زائشہ کے ساتھ جا کر بینک رکھ آئی ہوں گھرڑاکہ پڑا تو میں ڈر گئی اچھا پر وہ اوپر تو وہ لوگ گئے ہی نہیں پھر تم کیوں ڈر گئی ملک شہزاد نے اخبار سے اس کا اڑا رنگ دیکھ لیا تو دال کالے لگی تمہارا مطلب ہمارے گھر پر ڈاکہ پھر پڑے گا ملک شہزاد نے اخبار میز پر رکھی اور اس کو باغور دیکھا نہیں بھائی صاحب میرا مطلب یہ نہیں تھا خیر آپ ناشتہ کرو صبح صبح پرانی باتیں سلیمہ نے ہنس کر بات ڈال دی اور انڈا اٹھا کر موں میں ڈال لیا ملک شہزاد اس کی گبرہٹ دیکھ رہا تھا پر پھر بولا کچھ نہیں یہ تمہارے ہاتھ پونک کیوں پھول گئے تھے بچوں کا سن کر تمہیں پسند نہیں یا اتنی جلدی چاہتی نہیں ویسے مجھے تو چاہیے زمان نے آتے اس کو میسج کیا تو اور کیا سب کے سامنے دانت نکالتی تائی امی ہے سب کے سامنے کہا دی اب شرم تو آنی ہے تمہاری بے شرم تھوڑی ہوں دلکش نے انگلی دانتوں میں دبائے رپلائے دیا بے فکر رہو ساری محبت تو یوں چھپ کر موبائل پر نکل جاتی ہے پتہ نہیں تمہارے تائیہ کو کیوں نہیں سمجھ آتی ان کا اکلوتا بیٹا ہے اب نسل بڑی کریں زمان کا میسج پڑھ کر دلکش کہہ کا نہ روک سکی اوف جناب آپ کو اپنے بچوں کی فکر ابھی سے پڑھ گئی اور ابھی سے بیوی کو بھول گئے زمان ناٹ فیر دلکش بھی رپلائے دے دیا وہ بھی فوری جواب لکھنے لگا دلکش یار او بھاگ ہی جاتے ہیں بچے بچے کر کے پانچ چھ سال بعد واپس آ جائیں گے اپنے پوتے پوتیاں دیکھ کر تمہارے تائیہ مان جائیں گے کیا خیال ہے چلیں زمان نے میسج لکھی ہے آئی تھا کہ زائشہ آنٹپ کی زمان نے فون اپنی پاکٹ میں رکھا اور اٹھ کر لان میں چلا گیا ٹون ٹون پر اور اس نے میسج نکالا اور دلکش کا میسج آیا ہوا تھا جہاں کہوں گے وہاں جانے کو تیار ہوں تم سے سب کچھ ہے جہاں جاؤ گے وہاں رہوں گی جس شدت سے تم بچے چاہتے ہو میں تو میں چاہتی ہوں نصیب میں ہوا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گی زمان بس تم کبھی کبھی بھی مجھ سے دور نہ جانا کیونکہ تمہارے علاوہ نہ تو کسی سے محبت ہی نہ ہوگی لیو یو حبی دلکش ہے کھلے اظہار پر وہ بے حد خوش تھا لیو یو ٹو میں زمان ملک ہم بہت جلد پاس ہوں گے وہ لون میں گھوم رہا تھا اس کی نظر سلیمہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جہاں وہ صدائشہ نیچے حال میں تھی ملک شہزاد اور تسلیم سو گئے تھے پھر یہ کون ہے زمان کو تجسس ہوا وہ فوری اوپر والے پورشن کی طرف بھاگا سبا میں کچھ ضروری سمان لینے مال جا رہی ہوں تم کو کچھ چاہیے دلکش نے سبز رنگ کا سوٹ پینا جس پر ہلکا کام ہوا تھا اس نے دوبٹا لیا اور اپنی شال کی کندے پر رہ کر سبا سے پوچھا آپ کی چاہیے تو ہے اچھا میں لسٹ بنا دیتی ہوں ہاں بنا دو میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں ان کو کچھ چاہیے یا نہیں دلکش کمرے سے باہر آ گئی اس کو تیار دے کر ربینہ نے بری خبر سنا دی دلکش کا چیرہ اتر گیا گھر والی گاڑی تو تمہارے ابوڑ دیرے پر لے گئے اور کوئی ہے بھی نہیں جو تم کو لے کر جائے اب یا تو زمان کو کہو یا مت جاؤ امی وہ بیزی ہوگا پر مجھے جانا ہے امی میں خود ہی چلی جاتی ہوں آپ اس کو مجھے لینے بھی دینا میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں دلکش کہہ کر فوری نکل گئی ادھر ربینہ نے زمان کو کال ملائی وہ میٹنگ میں تھا گھر کا نمبر دے کر اس نے کال پک کی اسلام چاچی جان سب خیریت والیکم اسلام بیٹا زمان فری ہو چاچی میٹنگ میں ہوں آپ کو بتاؤ کچھ کام تھا کام تو نہیں بیٹا تمہاری بیگم نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اکیلی نکل گئی ہے مال مال کو اوپر سے حالات خراب طاہر بھی گھر پر نہیں تم اس کو دیکھنا ذرا ربینہ نے سارا پتہ زمان کو دے دیا زمان اپنی میٹنگ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگا اس کو کال ملا رہا تھا فون بن جا رہا تھا وہ پریشان ہو گیا سارے راستے وہ کال کرتا آیا نومی شیر بھابی مل گئی وہ سبز سوٹ میں مال گھوم رہی تھی اکیلی ہے پکڑ لیں اس بات پر نومی کرسی سے اٹھا وہ خوش کر دیا جگر میں آ رہا ہوں تم دور رہ کر بس نظر رکھو اس پر نومی گلے پر ہاتھ پھیرتا اپنی موٹسائیکل پر اڑاتا نومی اچھڑا تھا اس نے دوست نے اشارہ کیا تو سامنے دلکش کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا یہ کون ہے تم لوگ کہہ رہے تھے یہ اکیلی ہے تو یہ کون ہے نومی ان پر ٹوٹ پڑا نومی شیر بھابی اکیلی ہی آئی ہے ہم راستے سے فالو کر رہے تھے تب کیوں نہیں بتایا تم نے اب کھڑے رہو میں جاتا ہوں اور دیکھو راستہ صاف ہے نومی کہہ کر آگے بڑھا وہ کچھ خرید رہی تھی جب زمان نے اس کو دیکھا اور فالو کرتا پیچھے کھڑا اس کو دیکھنے لگا وہ اپنے دھیان لگی تھی زمان نے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا وہ ڈر گئی اوف زمان جان نکال دی آپ یہاں کیسے آفریس میں تھا نہ وہ پوچھ رہی تھی پر زمان غصے میں تھا جو لینا ہے لو ابھی واپس جانا ہے دلکش کو سمجھ آ گئی تھی وہ نراض ہے سو سب زمان اٹھا کر ٹوکری میں رکھ کر اس کو تھما دیا اور خود اگلے پورشن میں داخل ہو گئی زمان نوٹ کر رہا تھا دلکش کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے اب اس کو اکیلہ دے کر پاس جا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جاتا زمان پہنچ گیا چلو وہ دلکش کا ہاتھ پکڑ کر بل بنوا کر اپنے ساتھ باہر لے آیا سارے راستے اس نے دلکش کا ہاتھ نہیں چھوڑا پیچھے رکھ دیا زمان ابھی بھی باہر تھا وہ لوگ باہر آگے زمان کو دیکھ کر سبھی پیچھے کھڑے رہے نومی بھی باہر آ گیا تھا نومی شیر یہ بندہ طاقت میں زیادہ اس کا واضح دیکھ اور ہاتھ دیکھ ہم کو پڑ جانی ہے چلو نکلو یہاں سے پھر دیکھ لیں گے میں نے ویسے بھی اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی ہے زیادہ دور نہیں جائے گا بندے لے آتے ہیں ابھی چلو اس کا بندہ نومی کے کان میں بولا موسم بدلہ اور بارش شروع ہو گئی تھی دلکش پریشان تھی زمان باہر کیا کر رہے ہیں گاڑی لاکھ تھی وہ سب نکل گئے تو زمان واپس گاڑی میں آ گیا کیا ہوا ہے دلکش نے پوچھا دلکش تم آئندہ کبھی اکیلی باہر اور نہیں آگی یہ لوفر تم کو فالو کر رہے تھے پر یہ لڑکا مجھے دیکھا دیکھا لگا میں انہیں بات کرنا چاہی وہ بھاگ گئے میں ریپورٹ کرتا ہوں ابھی تم کبھی اکیلی نہیں آگی ٹھیک ہے پہلی بار آئی تھی زمان پر اب نہیں آؤں گی وہ راستے میں تھے جب گھر سے خاصا دور خالی جگہ پر گاڑی رک گئی زمان نے فون نکالا اور کال کرنا چاہیے سگنل نہیں تھے باہر طفانی بارش شروع تھی زمان کو ایک خوٹل نظر آیا اسی وقت وہ زیادہ دیر نہ لگا گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے نہ باہر نکل سکتے تھے تم باہر آؤ کیوں کچھ ہو جاتا تو زمان جانے مجھے چیزیں لینا تھی سوری پکا وعدہ پھر اکیلی نہیں آتی اب نراض نہ ہو جانا شادی کے بعد پہلی بارش ہے شکر ہے ہم ساتھ ہیں دلکش نے زمان کا ہاتھ تھام لیا یار گاڑی بند پڑ گئی ہے گھر کا کال نہیں ہو رہی تمہارا فون کہا ہے دو مجھے زمان وہ گھر پڑا ہے دلکش نے مسکرا کر کہا اچھا چلو وہ ہوتل سے ہے ایک دیکھ لیتے ہیں کال ہوتی تو نہیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی یا ٹیکسی ملی تو چلے جائیں گے موسم تو حد ہو گئی اب دھیان سے آنا وہ دونوں بھاگتے وہ ہوتل پہنچے اور حیران تھے کہ اسلام آباد میں ایسا ہوتل بھی ہے زمان نے گھر بتا دیا موسم کے پیشے نظر وہ باہر رکے تھے ربیونہ نے سکون کا سانس لیا جبکہ تاہر ناراض تھا دلکش جلدی سے جگہ بتاؤ کس طرف سونا ہے زمان نے چادر ڈال کر دلکش کی طرف دیکھا کیا مطلب جہاں تم لیٹو گے وہاں میں سو جاؤں گی دلکش اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی ارے بیگم دائن سیڈ یا بائن سیڈ یہ کیوں پوچھ رہے ہو زمان ٹوٹے سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا اتنا خوفناک روم ہے زمان بس اس طرف جگہ میرے آگے ہوتا مجھے ڈر لگنے لگا دلکش نے شال اتار کر اپنے بال صحیح کیے ہم ہنیمون پر تھوڑی آئے ہیں یار یہ لائٹ آف ہونے سے پہلے بتاؤ پھر مت چیخے مارنا زمان بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گیا زمان یہاں تکیا بھی نہیں ہے دلکش نے نئی فرمیش کی ارے یار تم میرے بازو کا بنا لو تکیا پر آ جاؤ لیٹ جاؤ اسی کا بناوں گی میں کون سا آپ کو چھوڑ رہی ہوں دلکش بچوں کی طرح اس سے چمٹی ہوئی تھی طوفان تھم جائے تو سب گھر جانا سب پریشان ہو رہی ہوں گے زمان نے بازو ماتے با رکھ کر کہا ساری شرٹ گیلی ہو گئی زمان دلکش اس کا کالر پکڑ کر بتا رہی تھی چینج نہیں کر سکتے اب پلیز لیٹ جاؤ یہ لو میری چادر بھی کور کرو سردی مطلب ہوا لینا دلکش نے زمان کی چادر کو اپنے گرد ڈال لیا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تم آج ڈر گئے تھے ہاں بہت زیادہ پر تم ایندہ ایسا نہیں ہوگی یہ دیکھو سب خراب ہو گیا نا نہ آتا تو اس موسم میں کہاں جاتی اوپر سے وہ لوفر دلکش اس کی تیز ہوتی دھڑکن سن رہی تھی زمان میں صرف آپ کی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے دلکش محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولے اب یوں بھی مت دیکھو پہلے کم تڑپاتی ہو جو پاس ہو کر بھی دوری بنائی ہوئی ہے زمان نے روکھا سکا دلکش تبیسی مسکرہت لیے لیٹ گئی موسم ابھی تک توفانی تھا تیز بارش ہو رہی تھی باہر توفان اور اندر خموشی تھی زمان کی آنکھ لگ گئی تھی وہ شاید گہری نیند میں تھا دلکش تو نیند نہ آ رہی تھی نہ سکون بارش کے وجہ سے وہ دونوں بھی گئے تھے دلکش نے پھر بھی زمان کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا تھا پر زمان کافی بھیگ گیا تھا دلکش نے اس کے سینے پر چیرہ اٹھایا ہاتھ سینے پر باندھے اور وہ زمان کو دیکھ رہی تھی میرے ظالم جان تمہیں لگتا ہے صرف تم مشکل میں ہوتے ہو تم سے زیادہ میں ہوں اتنا پاس آ جاتے ہو کہ میں چاہتی نہیں کہ تمہیں دور جا کر مجبوری جو ایک بریک لائن ہے ہم اس کو بھی نکال دو زمان دلکش اس سے بات کرتی اس کے چیرے پر جھکی تھوڑی پر ہونٹ رکھ دیئے زمان کی آنکھ کھل گئی تھوڑا اوپر بھی کر سکتی ہو پورا تمہارا ہوں زمان نے آندھی آدھی نیند میں کہا وہ ڈر گئی سو جو کچھ نہیں کر رہی تھی دلکش شوخی سے کہہ کر واپس لیٹ گئی تم ویسے اپنے شوہر کو پیار کر سکتی ہو اس میں اتنا گبرہت کا شکار کیوں پر جاگتے میں کرو تاکہ یہ گریب اپنی جان کو دیکھ سکے زمان نے چادر میں ہاتھ بڑھایا اور دلکش کو واپس اپنے پاس کر لیا ہوتل کے نمبر سے زمان نے ورک شاپ کال کر دی وہ شاید اس وقت کھلی تھی ہوتل والوں کے بتائب اور ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تو وہ گھر کی طرف نکلے ابھی دن نہیں چڑھا تھا زمان نے رات و رات دلکش کو اس کے گھر چھوڑنا تھا زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر پرانا کپڑا رکھا اور اس پر بیٹھے دلکش اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی زمان کی چادر اس نے ابھی تک اوڑی تھی زمان پلیز اب گھر جا کر کوئی گرم سویٹر نکال لینا اور کافی پی لینا تم بہت بھیگ گئے ہو دلکش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا زمان گاڑی چلتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا مسٹر حبیر رات میں آپ کے ساتھ ہی سوئی تھی اور مجھے پتہ ہے بھیگے ہو تو جیسا کہہ رہی ہوں کر لینا دلکش نے زمان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر پیار سے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ تھوڑا پریشان تھا چونکہ پیچھے ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی گھر سے تھوڑا دور زمان نے گاڑی روک دی اترا اور دوسری طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا دلکش باہر آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زمان ساتھ چلتا ملک تاہر کے گھر کی طرف چڑھنے لگا گیٹ پر بیل دی تو کوئی نہ رات کے دو تین کا ٹائم ہے پھر کوئی بھاگتا ہوا آیا گیٹ کھولا تو دلکش کو اندر چھوڑ کر زمان اندر گاڑ کو پکڑا کر جانے لگا زمان آپ کی چادر دلکش نے آواز دی یا رکھ لو ابھی مت اتارنا کر لے جاؤں گا تمہیں بھی اور چادر بھی زمان وہاں سے کہہ کر سڑک کراس کرتا اپنے گھر چلا گیا گاڑی ہی وہیں لاک کر دی تھی زمان ابھی تک اپنے کمرے میں تہر رہا تھا اور سب چیزیں سوچ رہا تھا پھر پلان بنا کر وہ صبح کا انتظار کرنے لگا صبح وہ ناشتے کے لئے اٹھی تو صبح سمیت سب حیران ہو گئے سب اس کو دیکھ کر پوچھنے لگ گئے تم کب آئی ربینہ نے چائد ملک تاہر کے لئے نکالی امی زمان مجھر رات کو ہی چھوڑ گئے تھے موسم بہت خراب تھا ان کی گاڑی خراب ہو گئی پھر جب ٹھیک ہوئی تو وہ چھوڑ گئے ابو پریشان ہوں گے دلکش کے بتانے پر تاہر کے چہرے پر مسکان چھائی میری زمان سے بات ہو گئی تھی وہ سمیتار ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے پر دلکش بیٹا آپ باہر گئی کیوں کم از کم اپنے شوہر کو اطلاع دیا کر وہ میٹنگ چھوڑ کر بھاگا تھا جی ابو سوری پھر نہیں ہوگا وہ شرمندہ ہوئی ویسے تاہر ہمارا دماد ہے بڑا عقل ماند بلکل اسی میں کوئی شک نہیں ہے تاہر خوشی سے بولا دلکش کو بھی اپنے شوہر پر فکر تھا وہ ہر سیچویشن ہینڈل کر لیتا تھا ابھی میرا سمان سبا کو اپنا خیال آیا ہاں ہاں لائی ہوں کمرے میں پڑا لے جانا صبح ہوتے ہی زمان نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ نومی اور اس کے گنڈا گر دوستوں کا پتہ کرائے تھا اور اپنے دوست جو پولیس میں تھا اس کو اعتماد میں لے کر نومی کو اٹھوا لائے تھے باقی کو پولیس لے گئی تھی زمان فیکٹری میں اس کو باندھ رکھا تھا کس کے کہنے پر تم میری دلکش کا پیچھا کر رہے تھے تمہاری دلکش نومی کو جتنی مار پڑی تھی وہ مشکل سے بولا ہاں میری بیوی ہے وہ میری ملک زمان کی بیوی تمہاری جرت کیسی ہوئی اور کس کے کہنے پر سر وہ معاف کر دا مجھے نہیں بتایا تھا وہ شادی شدہ ہمک بس پیسے دیئے تھے فپو نے کیا کہا فپو کون زمان پاس آ گیا فپو سلیمہ نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا لو جو مرضی کرونومی کو مار پڑ رہی تھی وہ سچ بولتا گیا اوہ تو میرا شک ٹھیک تھا زمان شدید گصے میں تھا ڈیپ لب